ہلو فرنز آپ دیکھ رہے ہیں اسنا سکھاوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست اسنا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ کسی اور کے ویڈیو کو اپنی فون کی گہرمی میں سٹور کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی ایپ کو یوز کی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک روکسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو وقت میں مل سکیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ویڈس ایپ اوپن کرنا ہے ویڈس ایپ اوپن کرنے کے بعد جو بھی سٹیٹس آپ کو اچھا لگا ہے اس کو ایک بار کمپلیٹ دیکھ لینا ہے جیسے مجھے یہ سٹیٹس اچھا لگا تو میں نے اس کو کمپلیٹ دیکھ لیا کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ نے جانا ہے می فائلز میں می فائلز پہ جانے کے بعد اس کی سیٹنگز میں جانے کے بعد وہاں پہ ایک اپشن ہوگا شو ہیڈن فائلز کا شو ہیڈن فائلز کا اگر وہ آنچیک ہے تو اسے چیک کرنے چیک کرنے کے بعد آپ نے انٹرنل سٹوریج جو موبائل کی انٹرنل سٹوریج یا اس کی جو ڈیوائز سٹوریج ہوتی ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد پھر آپ نے ورس اپ کے فولڈر کو اوپن کرنا ہے ورس اپ کے فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے میڈیا کے فولڈر کو اوپن کرنا ہے میڈیا کے فولڈر کے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈاٹ سٹیٹسس کا جو فولڈر ہے اس کو اوپن کرنا ہے جو بھی سٹیٹس آپ نے کمپلیٹ دیکھا ہے تو وہ ڈاٹ سٹیٹس آپ نے کمپلیٹ دیکھا ہے تو وہ ڈاٹ سٹیٹس کے فولڈر کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ہم نے ایک سٹیٹس دیکھا تھا تو یہ یہاں پہ آکے سٹور ہو گیا ہے اس کو میں اپنی فون کی گہرنی میں سٹور کرنا تھا چاہتا ہوں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد میں اس کو کسی اور فولڈر کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں جیسے یہ نیو فولڈر وان ہے تو اس کے اندر میں نے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد یہ فولڈر جو ہے وہ میرے فون کے اندر میرے فون کی جو گہری ہے اس میں سٹور ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو گہری دکھاتا ہوں یہ گہری کو اپن کیا گہری کو اپن کرنے کے بعد یہ جو نیو فولڈر وان ہے یہ اس کے اندر یہ سٹیٹس جو ہے وہ سیو ہو گیا اور یہ میرے فون کی گہری میں بھی سٹور ہو گیا تو یہ آسان سا طریقہ تھا ایک سمپل سا تو اسی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی آپ اسی طرح اپنی فون کی گہری میں سٹور کر سکتے ہیں جو طریقہ ہے وہ یہی ہے